آج کی میری یہ ویڈیو بہت اہم ہے نئے گریڈویٹس کے لئے جو لوگ ابھی ابھی ماسٹر ڈگری جنہوں نے حاصل کیے جن لوگ ہیں بی ایس کے لئے یا ماسٹر ڈگری ان لوگوں کے لئے اہم ویڈیو ہے اس میں میں بتاؤں گا ان قریب جو آنے اور نوکلیاں ہیں جو کہ جنہوں نے آنا ہے جنہوں نے ابھی آگے اور جو نئے گریڈیوٹس کے جس کے بارے میں معلومات ہوں چاہیے کہ وہ کہاں کہاں پہ تعلیم کی شعبے کی جوپس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ریکوائیمنٹس ہیں ایج کتنے ان چاہیے سارے ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گی جو کہ بہت ہی اہم ویڈیو اس کے اندر آپ کو سارے معلومات جو ملنے آئے ہیں وہ سارے سارے بہت ہے سب سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ نیر چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا سوکشان کا بٹن ہوگا اس کو سبسکرائب اس کو کلک کرنے سے سبسکرائب ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکس ٹائم جب میری ویڈیوز آئیں گی نئی ویڈیو کو بھی میری معلومات ہی تو آپ کو اس کا نوٹس نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا کہ میری ایک نئی ویڈیو ہے تو وہاں پہ بہرتہ ایک نش سبسکرائب بھی ہوگا اس پہ کلک کرنے سے آپ کو نئی ویڈیو کے بارے معلومات فوراں مل جائے گی تو لازمی اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے تو اب ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی جابز ہیں جن کے بارے میں نوجوان ناصر کو معلوم ہونا چاہیی تعلیم کی شعبے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سب سے اہن نوکلیاں جو پی پی ایسی کے طرح پنجاب میں انانوس کی جاتی ہیں پنجاب کے کالوجز میں لیکچر کی جابز جو کہ سیوانٹین سکیل کی بی ایس سیوانٹین کی جابز ہوتی ہیں تو اس کے پر ہم بات کریں گے اس کی شرائط کیا ہے عمر کی اکنی اس کے لئے ہوتی ہے تعلیم کیا جائے ہوتی ہے سلیبس کیا ہوتی ہے اس کی یہ ساتھ تفسیرات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر جو ریکوائمنٹس ہے اس میں دیکھیں گے سیکنڈ ڈویجن جنہوں میں ایڈیویجن سبجیکٹ سبجیکٹ جو کہ ایڈریٹیزمنٹ میں منسان کیا ہوتے ہیں یا پھر اس کی ایکوالینٹ کو بھی قولیفکیشن ہونتا چاہیے اس میں اکشارت ہوتے ہیں کہ انگلیش اگر تھائرڈ ڈویجن بھی ہے تو اس جو اس کے اندر جانے کی باتی ہے تو اسی کے دیکھیں گے ایڈیویجن پر پر انیوستی کا تو وہی اس کی کوالاگ کا بات کسی مii میں بھی تھائر ڈویجن آئی نہیں ہے تو یہ اس کے لئے کی جگوائی اس کے بعد اس کے لئے ایج لے مر جائے ہو اکیس سے اٹھائیس میل کے لئے جمع پہنچ سال کی لیکسیشن چھتیس سال کا میل اپلائی کر سکتا ہے اور اکیس ٹو اٹھائیس جمع ہارٹ فیمیل کے لئے لیکسیشن چھتیس سال کی پیو بیلر کیس میں اپلائی کر سکتی ہے اس پاس اس میں جنڈر میل اور فیمیل سب لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نومیسائل پنجاب میں کسی بھی دستر ایک آن چاہی پیس اپ پوستنگ پنجاب میں کسی بھی جگہ جس کالی جس کی ایک آن چیز کو اپ پوست کے جائے گا اس کو پس لے بس یہاں پہ دکھو ہے تیسٹ کے لئے one paper of mcq type written test of 100 marks of 90 minutes duration comprising questions relating to qualification of the post and general knowledge پاکستان studies current affairs stomach studies geography basic mathematics english everyday science and basic computer studies اس پہلے ایسا نہیں تھا پہلے پورا سبجیکٹ بیسٹ ہوتا تھا اب اس میں جنرل نالج بھی بیس نمبر کر دیا گیا اسی نمبر کا آپ کا سبجیکٹ ہوگا اور باقی جو بیس نمبر ہیں بیس نمبر کا جنرل نالج اس میں شامل کر دائے گا لیکچر کے ٹیسٹ کر دا تو یہ لیکچر کے بارے ڈیٹیئرز ہیں یہ میری فیمیل دونوں پورے پنجاب کے کالجز میں سیٹس آتی ہیں ہر دو سال بعد تین سال بعد یہ سیٹس پی پی ایسی کے ذریعہ نمبر کی جاتی ہیں سیکر اپنی تعداد میں اور اس میں ہر سبجیکٹ کی پوست ہوتی ہیں تو یہ لیکچر کے بارے بات ہوگی اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے اسسکنٹ پروفیسر بی ایس ایٹین یہ اٹھارو سکیل کی جاب دھتی ہیں یہ بھی لیکچر کے ساتھ کے نمبر ہوتی ہیں لیکن یہ اٹھارو سکیل ہے اسسکنٹ پروفیسر پی پی ایسی کے ثورت پجاب کے کالجز میں بھرتی ہوتی ہیں اس کیلئے دھتیں گے کہ شاید کیا ہے اور سیول سے آکارا کے ایٹین تو سبسکریدز میں پی ایس ایجی میں چاہیے پی ایس ایڈی ایلیمنٹ سبجیکٹ میں ہو اور پی ایس leque کے ساتھ دو سال کر ایکسپیرین علیویہ آٹی چینکہ یا کوئی بھی کسی کالج یا ایڈی آنیسٹی کے اندر نمبر دو اگر پی ایڈی نہیں ہے تو پھر ایم فیل والا بندہ بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے جس کے پاس ریلیمنٹ سبجیک میں ایم فیل کی ڈگری ہو اور اس کا پانچ سال کا اس کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اگر ایم فیل بھی نہیں ہے تو ماسٹر دیگری ایٹلیس سیکنڈ ویڈ کلاس والا بھی اس میں لیجیبل ہے لیکن اس کے پاس سات سال کا ٹیچنگ ایکسپیرنس ہونا چاہیے تب ماسٹر دیگری والا لیجیبل ہے اس کے پاس سات سال کا ٹیچنگ ایکسپیرنس ہے کسی کالیج ایم سٹی کے اندر اس کے لیے ایج میر کی فورٹی ایرز تک اور فیمیل کی فورٹی ایرز تک رکھی گئی ہے اس کے بعد جنڈر ریو ہم دیکھتے ہیں تو میر در فیمیل دونوں میں اس میں لیجیول ہے ڈومیسائل بھی اس طرح سے پنجاب میں کسی بھی لیسٹک ہو سکتا ہے پلیس آف پوسٹنگ بھی پنجاب میں جس کالیج میں سیٹ ویکنڈ ہوگی کہ وہاں پہ آپ کو بھیجے جائے گا اس کا سلیبس ہوئی لیکچر وارا سلیبس ہے کہ اس میں بھی بیس نمبر کے جنر دوری جا جائے گا اور اسی نمبر کے جا ہے وہ سبجیک آپ کا سبجیک لیلس بیسٹ اس کے پر بیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ کو یہ سیٹن پروفیسر یہ بھی میر فیمیل کافی سینڈ اقتراد میں جواب جاتی ہیں ہر دو تین سال دو پر تکوام کرو جیز میں جو ویکنڈ بوسٹ ہوتی ہیں اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے سینئر ایڈ ماسٹر یا سینئر ایڈ میسٹرس بیسٹ ایڈ کی جابز پی پی سی کے ثلو یہ بھی بنجاب کے سکولوں میں یہ سکول دیپارٹمنٹ میں بھرتی کی جاتی ہے اٹھار سکیل میں سینئر ایڈ ماسٹر کی تو اس کے لیے کوالیفیکیشن ایم فیل آرس اور سائنس سیکنڈ وی ہم چاہیے مطلب کم از کم سیکنڈ وی ہے نو اس کے ساتھ ایم ایڈ یا ایم ایڈ یا بی ایڈ سیکنڈ وی این لازمی ہون چاہیے ایم ایڈ یا بی ایڈ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد فائیو یئر ایکسپیرنس اف ایڈنسٹریشن تیچنگ اور بوت فران انسٹیوشن ریکنیز بائی اوڑ اور ایورسٹی پانہ سال کا اپس ایکسپیرنس ہون چاہیے اس پوسٹ اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد پیس کے بی ایس ایٹین کے ہوتی ہے اس کے لیے ایج اٹھائیس ٹو پیان تیس پلاس آٹھ یئرز ایج ریکسشن اپری جو میٹ فور فیمل کے لیے کیلئی فورٹی تھری اور مل کے لیے فورٹی جس طرح سے پیچھے ہمیں دیکھا تھا اسیسنٹ پرویسرم نے اس کے ویڈو ملی سے پنجاب کا چاہیے ہوتا ہے اور اس میں جنڈر دونوں دلی بہے ہیں مل اور فیمل دونوں یہاں پہ میں نے کٹنگ لگا ہے یہ فیمل جاز ہے کیلئے لیکن یہ انگلی رکھا ہے اس کو فیملی جاز ہے جو فیمل جاز ہیں اور فیملی از میل بھی روجبیل ہونگے اس لئے یہاں پہ فیملی شماعی ہے لیکن یہ سینئے و الارم اینسٹرز سے مل دونوں کی اعراض کی تھی اس کو سکول بکتا ہوئے اس کے بعد یہ گی اس طرح سے اینوی اگر پنجاب کہ چاہے ہیں سلی بس اس کیلئی کیا ہے اگر ایم سی ٹیutz کیا جائے گا سو نمبر کا تو پھر اس کا سلوچ یہ ہوگا کہ بی ایڈ کورس میں پورا ہوگا نمبر ایک نمبر دو پرسٹن اپلیکیشن آف پرنسپل آف ٹیچنگ پرنسپل آف ٹیچنگ کے بار ایم س میں پرسٹن ہوں گے اور اس کے بعد جانرابیلٹی کی ٹیسٹ ہوں گا جس میں کرنٹ افرزینا نواج، ایوڈیے سامیات میت اور انگلیش اور اور دو یہ ساری چیز میں شامل کی جائیں گی اس طرح سے یہ ٹیسٹ سین ایڈر ماسٹر کا اور سین ایڈر ماسٹر کا اٹھارو سکیل کا ٹیسٹ اس طرح سے یہ کوسٹ ہوگی اس کے لئے بھی آپ لوگ تیاری کر سکتے ہیں اس کے بعد سیونٹین سکیل میں ماسٹر ہیڈر ماسٹر کی بھرتی جو یہ بھی پی پی ایسی کے صور پنجاب میں ہوتی ہے اسکولوں میں اس کے لئے ماسٹر ڈگری چاہی ہوتی ہے مہن اس کے بعد اس میں امیت ایم ایڈکیشن یا بی ایڈر میں سے کوئی ڈگر آپ پاسند چاہیے ممیخ اس میں اوٹ اکڑک دکھا ہوا ایم آئیں وی ریڈنگ خود عدی ایڈر ماسٹر میں دلخwa год میں دلخل رہ سکتے ہیں اس کے لئے میل کی باعث تو تیس جمع پانچ پہنتیس سال اور فیمل کے اٹھتیس سال اس کے لئے ہوتی ہے جو ایج ہے مطلب اور اس نے جنڈر دونوں میل فیمل دونوں ہوتے ہیں مطلب میل فیمل میل سکولوں میں میل اور فیمل سکولوں میں فیمل پنجاب کا پوسٹنگ پنجاب میں جس سکولوں میں پوسٹ ریکل ہوگی جس کے لئے بھی اب جو سلیبس ہے وہ اس طرح سے بیئر کورس اور پرنسپل آف کچنگ اور جنرل ایبیلٹی جس میں پاکستان سپریز کرنڈ افیرز جنرل نالش ایویڈی سائنس بیسک میتہمیٹکس انگلیش اردو بیسک کمپیوٹر سٹیڈیز اور اسلامیات کی سائز جیز میں شامل ہمیں تو یہ ہے ماسٹر ایڈمیسٹریز کی کوسٹ یہ ابھی انقریب آنی ہے سیکنڈ افتاد میں جس کی ساملی گئی ہوئی ہے کافی وقت سے لیکن کسی پرابم جو اس اس کو روکا گیا ہے اس کے بعد سبجیکٹ سپیشلسٹ سیونٹین سکیل میں ایسس کی جابز جو بھی سبجیکٹ وائز ہوتی ہیں انگلیش کی اردو کی ایسس انگلیش ایسس اردو ایسس میتھ ایسس بائیو بہت سبجیکٹ سیسترس ہوتی ہیں تو یہ بھی پی پی سی کے ضرور پنجاب کے سکولوں میں پڑھتی کی جاتی ہے ہائر سکینڈر سکولوں میں جہاں پہ فرسٹر سیکیٹر کلاسز لگتی ہیں ان سکولوں میں پڑھتی کی جاتی ہیں ایسس ان سکولوں میں پڑھانے کے لیے تو اس میں ایک کالفکیشن جو ہے ایم ایم ایسی سیکنڈ میں چاہیے ہوتی ہے ریلین سبجیکٹ میں اور اس کے ساتھ بی ایڈ اٹلی سیکنڈ جو ہے تو بی ایڈ بھی لازمی ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد ایج اس میں میل کے لیے چالیس سال فی میل کے لیے فورٹی تری اور جنڈر میل فی میل سب اس کے بعد سلوہ اس میں جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا مطلب اسی پرسنٹ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ مطلب اگر ایسس انگلیش پر اپلائی کیا ہے تو اسی پرسنٹ انگلیش ہوگی اور بیس پرسنٹ جانال نالج اور ایریڈی سائنس اور بیسک میتھمیٹک سکول دو انگلیش انڈ کمپیٹر سکل کے سب کچھ ڈوڈی پرسنٹ ہوگا جو مسائل پنجاب میں کسی جگہ پر یہاں پر سیٹ ہوگی مطلب پنجاب پورے پنجاب میں کسی جگہ کو ڈوڈی سائل ہونا چاہیے اور پلیس آف پوسٹنگ میں پنجاب میں جہاں پہ بھی سیٹ ہوگی وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا یہ ایس ایس کی پوسٹ بھی ہیڈ مانسٹر کی پوسٹ ابھی آنی ہے اس کی سمبری تیار ہے بھیجی بھی گئی ہے تفسیلات بھی بھی دی جا چکی ہیں لیکن کسی پرلیم کے بیسے بھی یہ رکی گئی ہیں تو انقریب انکارنے کا ضمکان ہے اس کے بعد سینئر سبجیک سپیشلسٹ ایس ای ایس ایس ایٹین اٹھارو سکیل کی یہ بھی پنجاب سکلوں میں ہائے سکلوں میں برتے کے آتے ہیں ایٹین سکیل میں اس کے لیے کورفکیشن کیا ہے ایم ایم ایسی فرس ڈوی این ان ریلیونٹ سبجیک چاہیے پانجاب سال کا تجربہ چاہیے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ایم ایم ایسی فرس ڈوی این کے بعد اس کے لیے پیش کی ایٹین سکیل کیا ہے میل کے لیے 45 years فی میل کے لیے 45 پلس 5 years 50 years اور فی میل کے لیے 53 years اس کے لیے پوسٹ پر دومی سال جو ہے وہ پنجاب کو ہونا چاہیے میل فی میل دونوں پیس پسٹین مطلب پنجاب میں جہاں پر بھی پوست ہوں گی اس کے بعد سی بھرس کے روالے میں وان پیپر ریکنگ ٹیٹنگ ٹیٹنٹس کی اس طرح سے ہوگا اور مستر لیول مطلب اس سبجیکٹ کے جس سبجیکٹ بیسٹ ہوگا جس سبجیکٹ پر آپ نے اپلائی کیا ہے اور اس کا اب نیا جو ایڈ آئے گا تو اس میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس میں بھی اب جانت آدھے شامل کیا گیا ہوگا تو ایٹی پرسنٹ میرے خیال میں ابھی یہاں پہ ہنڈڈ پرسنٹ سبجیکٹ بیسد ہوگا لیکن ابھی جو نیا آئے گا اس میں میرے خیال ہے کہ ایٹی پرسنٹ سبجیکٹ بیسد ہوگا اور ٹوئنڈی پرسنٹ جو ہے وہ جانت ہوگا تو یہ سینٹ سبجیکٹ سبجیسٹ بی ایس ایٹیم کی پوست ہیں میل فی میل دونوں کے لیے نمز ہوگی یہ بھی جان قریب آنی ہے ان کی بھی سن بھی گئی ہوگی اس کے بعد نیکس دیکھیں کہ لیکچر بی ایس سیونٹین جو کہ ایف پی ایس ای کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کالجیزم بھرتی کی جاتی ہے یہ ایف پی ایس ای کے ثروب ایف پی ایس ای کی جاؤت پر پورے پاکستان کے لوگ ایجیبال ہوتے ہیں پی پی ایس ای کے جاؤت پر صرف پنجاب کے لوگ ایجیبال ہوتے ہیں ایف پی ایس ای اس پر سب لوگ ایجیبال ہیں پاکستان پنجاب کے اور سندگے کے اور پرجستان کے بھی تو ایف پی ایس ای کے جو لیکچر رہتے ہیں اس کے لیے آپ دیکھیں گے کیا اس کے لیے کلیفکیشن پہلے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر دیگری ہوں چاہیے اس سبجیک میں اس سبجیک کی یہاں پر بیٹی جائز دیگری ہوتی ہے اس سبجیک میں جس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس میں آپ پر دیگری ہوں چاہیے سبجیک کی ماسٹر دیگری سیکنڈ پلاہ جسی گریڈ ایج لیمٹ 22-23 اور پونچ سال کی ایج ریلیکسیشن تو تین تیس سال کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں دو میسائل وہ میرٹ دو میسائل جو ہے وہ سوبے وائز ہوتا ہے پروینچل بیس پہ ایک تو اسی اس مطلب کتنی بھی سیر سے اس کی پرسنٹیٹ کچھ میرٹ پڑھتی ہے مطلب پورے پاکستان میں سے کوئی بھی جو میرٹ کو پر آئے گا وہ ان کو مل جائے گی پھر پنجاب کے لیدہ سیڈز ہوتی ہیں تداد دی گئی ہوتی ہے سندھ کے لیدہ ہوتی ہے کے پی کے لیدہ سیڈز ہوتی ہے لوجستان اور سندھ کی اس طرح سب کی لیدہ سیڈز کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے اس کے لیے سلو اس کے انگلیش پیس نمبر کی پارٹ 1 میں پارٹ 2 میں سبجیک ٹیسٹ ہوگا جو بھی سبجیک ہے پچاس نمبر کا سبجیک ٹیس نمبر کا پروفیشنل ٹیسٹ مطلب اس طرح سو نمبر کا ٹیسٹ کیا لیکچر ایف پی ایسی کے ذریعے جو بھرتی گیا جاتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات کیا جائے گا اس کے بعد ایڈکیٹرز بی ایس چودہ سلے کا سوزہ تک پنجاب میں جو اسکولوں میں بھرتی گیا جاتے ہیں یہ بھی انقریب نئی جابز آنی ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھے ہیں اس کے اندر کیا چیز مائن گئی ہے تو نیکس پیجے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ریکارمنٹس ہیں تو سب سے پہلے اس میں ایس ای آرٹس کی پوست ہوتی جس میں مصدی کی چاہیے کسی بھی یہ سبجیکٹ دیئے گئے ہیں یہ نئی پوزیسی ہی مطلب ہے گردو انگلیش پارک سٹریز سائیکالوجی سامیات پولیٹو سائنس اسٹری گیوگرافی اور ایڈکیشن ای ایس ای آرٹس میں ان سبجیکٹ دیئے گئے یہ بی ایس او اے اندر کی بگئے ہیں اس ای سائنس میتھ کے جس کو سائنس بات دیں مصدی دیگری جس میں ہوں چاہیے فیزیکس گرنسٹری بارٹنی ڈالجی اور ماتمیٹکس میں اس ای ای سی آرٹس مصدی دیگری یا بی ایس او ارٹس ہوں چاہیے ہو جنگیش پارک سٹریز سائیکالوجی اسلامیات پولیٹو سائنس انسٹری گیوگرافی اور اومیتنامکس سٹیٹسٹک اینڈ ایڈکیشن اس کے بعد یہ ایس ای سائنس ہے اس طرح سے مصدی دیگری ہوں چاہیے فیزیکس گرنسٹری بارٹنی ڈالجی اور ماتمیٹکس میں اس کے بعد ایرابک ہے اس کی فیفٹین جریڈ کی پوسٹ ہے ایس ای ایس ای ایم ایرابک اور بی ای بی شہادت علماء 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 ای 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 ا نیکس سسی آرٹس آرٹس کی پوست کیوں پر مستر ڈگری ہو گئی آپ پاس اردو رینکو ایس پاک سریس، سائیکالوجی، سامنیات، پولٹیکل سائنس، سیسٹری، جیوگرافی، اوم ایکنومکس، سیٹسٹکس، این ایڈکیشن، ان میں کمیسی میں سبجیکٹ میں مستر ڈگی ہو تو آپ سسی آرٹس پر اپلاہ کر سکتا ہے اس کے بعد اسے سائنس ماسٹرز ڈگری یا بی ایس آنرز کی ڈگری کا آپ پاس فیزیکس کمیسٹری بارٹنی زولوجی میتمیٹکس ان سبجیکس میں تو آپ لیجی بڑے اسے سی کمپیوٹر سائنس سکسٹین گریڈ کی جاؤ اس کے لیے آپ پاس دوبارہ ہوئی کمپیوٹر سائنس ماسٹرز ہو یا ایم سی ایس ایم آئی تی ایم سی ای ایٹی موسٹر آف سائنس ان آئی تی بی ایس آنرز آئی تی میں آپ پاس ہو تو آپ لیجی بڑے اس کے بعد ای ایو کی پوسٹ اسیسٹرن ایڈکیشن آفیسر اس کے لیے ماسٹرز کی یا بی ایس آنرز ہو سکسٹین گریڈ ایر ایڈکیشن آئی انگلیش پردو فیزیکس کیمسٹری بارٹنی زولوجی میتمیٹکس ٹیسٹی اور کمپیوٹر سائنس میں ان سارے سرجیکٹ میں سے ہو تو آپ ای ای ایو کیلے اپلائی کرسکتے تو یہ ایڈکیٹر پوسٹ یہ بھی انکری بھی آنے کی امید ہے پنجاب میں نیکسٹ دیکھیں گے ہم سکول ٹیچرز کی جابز بی ایس نو سے بی ایس پنہ تک فیڈل گورنمنٹ سکول میں سبزہ کی بنتی کی جاتی ہے جس میں ایک فورٹین گریڈ کا ٹیچر ہے انیمنٹری سکول ٹیچر اس کے لیے ایف ای ایف ای سی مانگی جاتی ہے اور یہ سیٹس فیڈل گورنمنٹ سکول میں آتی ہیں یہ سیٹس بھی انکریب مدید اناس ہونی ہے اس میں میل فی میل دونوں سیٹس ہوتی ہیں اس کے لیے ایف ای ایف ایس ہی مانگی جاتی ہے سیکنڈ گریڈ اور اس کے لیے سیٹی یا مساوی کوئی بھی مطلب بھیر ہوگا کچھ بھی چیز ہو یا سیٹی ہو یا کوئی بھی ایسے ڈپلوم آگ پاس ہوں چاہیے لیبریری کی بھی سیٹس ہوتی ہیں یہاں پہ تو وہ بھی یہاں پہ اس کے لیے گئی ہے اس کے بعد ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر جس کو ٹی جی ٹی بولتے ہیں بی ایس سکسٹین یہ ایف بی ایس سی کے لیے فیڈل گورنمنٹ کے سکولوں میں سلزہ کی برتی ہے اس کے لیے سکسٹین گریڈ کے لیے چل دیتے ہیں اس کے لیے والس کے لیے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سکی بیچلر دیگری چاہیے ہوتی ہے اس سبجیکٹ میں سبجیکٹ ٹیچر دی گئی ہوتی ہے ایڈوٹیزمٹ کے نظر تو جس سبجیکٹ ٹیچر جائی ہے اسی سبجیکٹ میں دیگری ہوں چاہیے اس میں 23 years 33 years لگے تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی اسی طرح سے کیونکہ ایف پی ایسی میں ہے تو میرٹ میں بھی لوگ اس میں ہوتے ہیں اور پنجاب سندھ کے پی کے بردستان فاٹا اور گلپل بردستان اور ایڈے کے سب لوگوں کو ان کا حصہ ہوت کر دیتا ہے جتنے بھی اپلیکنس ہیں تو یہ ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچرز یا ٹی جی ٹی کی پوسٹ ہیں اس کے لیے آپ کو تیار آنا چاہیے نیکس اس کے بعد وائس پریلز پر ایڈ ماسٹر ایٹین گریڈ کی پوسٹ وائس پریلز پر ایڈ ماسٹر کی پوسٹ جو کہ ایٹین گریڈ میں ہوتی ہیں جو کہ ایف پی ایسی کے ثروب بھرتی کی جاتی ہے پورے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کے سکول ہو کے لیے اب اس کے لیے ایف پی ایسی نے کیا مانگ ہے کہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر دیگریڈ چاہیے بی ایڈ کے ساتھ بی ایڈ یا ایم ایڈ کے ساتھ اس کا پانچ سال کا آپ پاس ماسٹر کے بعد ایکسپیرنس ہونا چاہیے ٹیچنگ کا یا پروفیشنل یا ایڈنسٹیٹیو کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے کسی بھی ایڈ ایڈوکیشنل انسٹیوشن میں ایڈ میٹ اس کے بعد اس میں ہوتی ہے پہنتیس جمع پانچ تو آپ پاس چالیس یہ ہے کی ایڈ میٹ آپ پاس چالیس یہ ہے کی اس پوسٹ پر اپلائی کرنے کے ایٹین گریڈ میں وائس پرنسکل کی پوسٹ پر اپلائی کرنے کے رئیہ اس کے بعد مزید ایسی بہت سے حجابہ آتی ہیں ایڈوکیشن سے لیٹڈ ڈ نت میں بھی کے پی کے میں بھی بگس Mai crosstan میں بھی HJK اور اس کے بعد غین گیت بلدستان میں بھی یہ ساری پوسٹ ہر صوبے میں اس کے مطلب دنگیچر کی پوسٹ بھی ہر صوبے میں آتی ہیں اس کے فم Deutschorf cantik چاہیے پسٹu پوسٹ ہر صوبے میں آتی ہیں اس کے بعد اس قرم کی جیسے بھی مزید جیسے بھی نے یہ پوسٹ بتائی گئے یہ ساری پوسٹ تھا صبح میں نے اس کی جاتی ہیں اور تقریب ان کی شرائط یہی ہوتی ہے جو بھی شرائط میں آپ پتا چکے ہیں اور ایجنمنٹ بھی تک جائی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو مزید نوع نوعات بھی کسی چینل سے آپ کو آگے میت رہیں گے مزید جیسے جو آپ سے آئیں گی اس کے بعد میں آپ کو لازم بتائیں گے آخر مزید آپ سے دوبارہ میں یہ ریکلسٹ کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن سے اس ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کیجئے اس چینل کو تاکہ آپ میری مزید آنے والے نئی ویڈیوز اور جابز کے بارے میں تازہ انفرمیشن کے بارے آپ جان سکے